اللہ الرحمن الرحیم ایک شرابی اور بہت ہی گناہگار شخص کا واقعہ عزت موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں قید پڑ گیا اوہ ترسہ گزر گیا بارش نہیں ہو رہی عزت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو کٹھا کیا اور نمازِ استسکہ پڑھنے لگے نماز سے پہلے پہلے آپ نے جب خطاب شروع کیا تو آوازِ قدرت ہے یہ موسیٰ تیری محفل میں ایک ایسا گناہگار شخص ہے جس کے گناہ کی وجہ سے پرویدگار نے اپنی رحمت کو روک لیا زیادہ جب تک یہ شخص آپ کی محفل سے نکلے گا نہیں میں اپنی رحمت کی وارش کو تم پر نازل نہیں کروں گا اس گناہگار کی وجہ سے اس پوری بستی پر وارش نازل نہیں عزت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے آواز کو بلند کیا کہ اس محفل میں ایک ایسا گناہگار ہے جس کے گناہ کی وجہ سے پرویدگار نے اپنی رحمت کو روک لیا لہذا جب گناہگار تک یہ آواز پہنچے تو یہ شخص ندامت میں عرض کرنے لگا پرویدگار اگر میں بھری محفل سے نکلو گا تو یقیناً میں رسوہ ہو جاؤں گا میں ان لوگوں کے سامنے زلیل ہو جاؤں گا لہذا مجھے معاف کر دے میں توبہ کرنا چاہوں آج کے بعد میں گناہ نہیں کرو گا تو کہتے ہیں کہ جب اس نے توبہ کینا تو فوراً پرویدگار کی رحمت نازل ہو لی عزت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے عزت کرنے لگے پرویدگار وہ شخص نکلا نہیں ہے آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے گناہ کی وجہ سے میں نے رحمت کو روکا ہے لیکن کوئی نکلا نہیں ہے لیکن رحمت کی بارش نازل ہو نہیں عزت کی پرویدگار ماچرہ کیا ہے واقعہ کیا ہے آوازِ قدرت ہے ہی موسیٰ وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ لیکن اس نے سچے دل سے توبہ کی جب انسان توبہ کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا لہذا میں نے اسے ماف کر دیا اور اس وجہ سے رحمتِ خدا نازل عزت موسیٰ علیہ السلام نے عزت کی پرویدگار بتا وہ شخص کون ہے آوازِ قدرت ہے ہی موسیٰ جب گناہگار تھا تو میں نے اس وقت بھی تجھے نہیں بتایا اور اب تو وہ عابد بن چکا ہے عبادت کو ظاہر بن چکا ہے یہ پرویدگار ہے کہ جو انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے جتنا بھی آپ گناہگار ہیں رحمتِ خدا سے نامید نہ اس پرویدگار سے توبہ کریں اور سچے دل کے ساتھ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ ماف کر دی گا موسیقی